سکھ مانگت دکھ آگل آوے سو سکھ ہموں نہ مانگے آباوے کیوں کہ ہر سکھ دے پیچھے دکھ ہوندہ ہے جی میں سکھ مانگ لیا تو دکھ بھی آ جائے گا جی میں جنم من لیا تو مرن بھی آوے گا جی میں جوانی مانگ لیا تو بڑے پا بھی آوے گا جی میں سکھ مانگ لیا تو دکھ بھی آوے گا ہمانگ لیا نہیں چاہیدہ بڑی ہمت دیگل ہے بڑی سوج سمجھ دیگل ہے سکھ مانگت دکھ آگل آوے اے پربو تو کلہ جنم بنایا ہی نہیں جنم نال مرن بنا دیتا ہے تو کلہ دن بنایا ہی نہیں دن دن نال رات بنا دیتا ہے تو کلہ سکھ بنایا ہی نہیں سکھ دن نال دکھ بنا دیتا ہے دھنگر نانک دیو جی مہاراجی کہنے جو ارداس کردہ ہے اے پربو منو سکھ دے صرف سکھ دے کدھی دکھ نہ دیں تو ہون گرنانک دیو بچان سنو گرنانک دیو جی کہنے چاکھ مارد ہے یہ چاکھ پیا مارد ہے پانکتیاں سن لیں نانک بولن چاکھنا میں یہ اثارت گلہ تھوڑے سامنے رکھ رہے ہیں نانک بولن چاکھنا یہ بولن چاکھ مارنا ہے کیڑا نانک بولن چاکھنا دکھ چھڑ منگے سکھ سکھ دکھ دویں کپرے پیرے جائے منو یہ چاکھ مارنا ہے صرف میں نو سکھ دے صرف سکھ ہے ہی نہیں تصویر دے دو رکھنے ہر سکھے دے دو پہلو نے سنسار دے دو پہلو نے جنم ہے مرن ہے دن ہے رات ہے خوشی ہے غمی ہے ہاسے نے رونے نہیں کبیر کہنے اپا سکھ منگ دے ہی نہیں جنم منگ دے ہی نہیں جنم منہیاں تو مرن بھی نال آوے گا اپا منگ دے ہی نہیں گل ختم دوسرے نے بھگت نام دے انہاں دا ڈھنگ ہو رہے ہیں ایک کہنے جے راج دیں تاں کمن وڑائی جے بیخ منگ آئیں تاں کیا گھٹ جائی جے تو مینو چھترپتی راجہ بنا دے میں سڑا ود کی جانے ہیں پھر جے تو دردردہ بھکاری بنا دے میں سڑا گھٹ کی جانے ہیں سانو راجہ ہونا بھی کبول سانو بھکاری ہونا بھی کبول سانو سکھ بھی کبول سانو دکھ بھی کبول سانو دن بھی کبول سانو رات بھی کبول سانو جنم بھی کبول سانو مرن بھی کبول اے نام دے میرے لئے دومیں برابرنے کبیر کوئی تھوڑی جیاں باریک گل کر دینے اے پربو اپنا دعا دیتی آگی نہیں چاہیدہ جنم نال مرن چلے گا نہیں چاہیدہ سکھ پھر نال دکھ ملے گا تو سی کس طرح اندازہ لگاؤ گے اے منوک کنک دکھی ہے پہلے ناپ طور کر لینا کتنا سکھی ہے وہ جتنا سکھی ہے اتنے ہی دکھی ہے یہ دعاوے نال میں کہنا اس چکرچ نہ پہنا اے اتنا بڑا سکھی ہے تو سکھی ہو بے گا نہیں اتنے ہی بڑا دکھی ہے بڑے بڑے جو دیسیں لوگ تن کو بیہ پے چنتا روک تُسھی دکھنوں کس طرح ناپو گے اے بندہ کنک دکھی ہے دکھنوں سدھے نہیں ناپ سکے گوے پہلے ناپو سکھی کتنا ہے وہ انہیں دکھی ہے اتنے ہی دکھی ہے اے دو میں کٹھے چل دیں دو میں کٹھے چل دیں کبیر دی سمجھے کبیر کہنے پربو آپا نہیں مانگ دیں گل ختم نہیں چاہیدہ سکھ نہیں چاہیدہ دکھا ہوئے گا سکھ مانگت دکھ آگل آوے مانگ دا میں سکھا سکھ دیں دکھ بھی آ جاندہ اور کمیں کہو گے تُسھی کوئن کوئی سکھا مانگو کسے کول تے اکھو ادھے ایک پاسہ دے دے دو جا پاسہ تُو اپنے کول رکھوں سکھے دے دو میں پاس ہی کول جے بچ رکھنے پہنے ایک پاسہ کس طرح یہ تے دو میں کٹھے ہی رکھنے پہنگے سکھ دے نال ہی دکھ جڑے ہویا ہے جنم دے نال ہی مرن جڑے ہویا ہے ایوی میں ارز کرا پھول کھلتا ہے مرجانے کا تخیل لے کر جسے ہستا ہوا پاؤگے وہ پریشان ہوگا اچکنے چھپنے چہرے مسکراندے ہوئے چہرے پتہ نہیں اندر کتنا رونا چھپائی بیٹھے نے اوپر دے بھولے کچھ نہ پہ جانا ایوی میں ارز کر دے کدر اس چکرچ نہ پہنا اے مسکراندے ہوئے چہرے کھڑے ہوئے چہرے اے چمچماندے ہوئے چہرے یقین جانو بڑا غام اندر چھپائی بیٹھے نے بڑے رونے اندر چھپائی بیٹھے نے اے سنسار کٹھا ہے بھگت نام دیو کہنے پربو سانو دو میں قبول تو بنایا جو اس ڈنگنا ہے کبیر کہنے آپاں دوہاں دے تیاغی ہے دو میں نہیں چاہی دے دو میں برابر دوہاں دی سوج مہان سنساری کسنوں کہنے ہیں اے پربو جنم تے چاہی دے مرن نہیں مرد دے دم تک لوگ کی جنم دن منا دے اور کی کر دے دیکھو ایک بچہ جنم دن مناوے معاف کیتا جا سکتا ہے تے ایک جوان جنم دن مناوے جرا مو رکھو بے گا اور کی ہے تے ایک بڑھاوی جنم دن مناوے گستا کی ماف لانتاں تو بنا اور کی پایا جا سکتا ہے اور کی پایا جا سکتا ہے مرن دن نیڑے روز روز منوک مرن دن دے نیڑے جا رہے ہیں گروبانی کہیں دیئے روز روز منوک گھٹ رہے ہیں ودنے رہے ہیں چن چن عوض بیہات ہے پھوٹے گھٹ جیاں پانی جنم تے ہو گیا گل ختم ان مرن دن چیتے کر پہلا مرن قبول پہلا مرن قبول کرنا بڑا اوک ہے جنم قبول ہے لوگ کی مرد دم تک جنم دن منام دینے گروبانی دی دریشتیج مہان موڑ تھا ہے جنمتے ہو گیا ان مرن دن چیتے کرو اور پتہ ہے دھرم دی یاترہ کس دن ارم باؤں دیئے جے دن مرنا یاد آوے اس تو پہلے نہیں چلو اس سمبندچ میں ایک دو شبت قیوی دیوان سماتے بھامے اپنی چالنال چل رہے ہیں خطرے تو بینا بھے تو بینا من اکدہ من اکاگر نہیں ہوندہ تو سی آنکھوں کے ایک ہی آنکھ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں دھرم دی سادنا کہنن من اکاگر کرو اکاگر کرو بینا ڈر تو من اکاگر نہیں ہوندہ گروہ تے ایک بادر صاحب جی دے شبت دی میں بیعک ہے گروہ تے ایک بادر صاحب جی مہاراج دے پربتے کر رہے ہیں اسے گروہ دوارہ سیز گنش صاحب پچھلے سال دی گل رے من رام سیونکر پریت گروہ تے ایک بادر سے پھر کمیں پریت کریئے ہو دینا پریت پیدا کرندہ سادن کی ہے کہنن پریت ہو جاندی ہے کیتی نہیں جاندی پیار ہو جاندہ ہے کیتا نہیں جاندہ تو آخر پھر بھی پیار دے پیدا ہوندہ کوئی نہ کوئی سادن تے ہوئے گا کوئی نہ کوئی بیجتے ہوئے گا کوئی نہ کوئی ابرالہ تے ہوئے گا جنو روز روز یاد کرو یاد کرو یاد کرو کیتی ہوئی یاد ایک دن پیار بن جاندی ہے مہاراج کند نے ریمن رام سیونکر پریت سرونن گو بند گن سنو اور گاؤ رسنا گیت زبان نال اس دے گیت اچارن کرو تے کننا نال سنو سرونن گو بند گن سنو اور گاؤ رسنا گیت میں ہونے ہی سلدار منجید سنگھ نو کہہ رہا ہے جب اوپر لکھے ہو یاد ہے یہ تے تسی پڑھو گئے سننے نہیں سکتے کیرتن نو پڑھنا نہیں کیرتن نو سن دل سمجھ اس نہیں آئے دھیان سادنا تو اسی بہت دور چلے گئے کیرتن ہو رہا ہے اکھاں میٹ کے یا کھول کے دھیان نو انتر مکی کرو سنو تے اکھاں ایتھے ٹھیک گیا کی سنو گے پڑھو گے تے پڑھئے جیتے برس پڑھئے جیتے ماں پڑھ دے رہاو ساری زندگی کھیٹ سنن نال بڑھیں گے سن کے شبدنے اندر جانا ہے امرتوی لے بانی پڑھو اور اس واسطے پڑھو کہ پڑھنا ایک دن جپنا ہو جائے جپ من میرے گوویند کی یہ پڑھنا جپنا نہیں بڑھیا تو پھر ساری زندگی پڑھ دا رہے کچھ بھی نہیں ہوئے کچھ بھی نہیں ہوئے اے بھی میں ارز کرنا ہونا ہی میں ارز گیتی ہے اٹھاراں اٹھاراں گھنٹے پاٹھ کرنے والے میں پاٹھی دیکھیں روز کر رہے ہیں لڑیاں اے لڑیاں کھنڈ پاٹھان دیکھیں اٹھاراں اٹھاراں گھنٹے ایک ایک پاٹھی پاٹھ کر رہے ہیں میں نہیں دیکھ دا انہاں دی زندگی کوئی تبدیلی ہوئی ہوئے کوئی انترہ آیا ہوئے پڑھنا کچھ بھی نہیں ہوئے جپناں لوں دے جپناں تے ایک منٹ دا بھی بدل کے رکھ دے گا پڑھنا ساری زندگی دا بھی نہیں بدلے گا پڑھئے جیتے برس برس پڑھئے جیتے ماس پڑھئے جیتی آر جا پڑھئے جیتے سواس نانک لیکھے ایک گل اور ہوں میں چکھنا جا مہارا جی کے دن سرونن گوبند گن سنو اور گاؤ رسنا گیت کنا نال او دے گناہ نو سنو زبان نال او دے گناہ دا اچارن کرو ایک دن من گناہ تو پرباوت ہو جائے گا تے یاد بن جائے گا پیار بن جائے گا پر کمیں گائن کریے پریرنا کتھوں لئیے کتھوں پریرنا لئیے آپ کہیں تو بینا اکاغر کیتے ہیں سننا اوکھ ہے من اکاغر نہیں نہیں سن سکو گئے اے بھی میں ارز کنا اکاغر تھا تو بینا بولیا تے جا سکتا اکاغر تو تو بینا سنیا نہیں جا سکتا کدھی بغور مطالعہ کر کے دیکھنا ہوں ایک ایک چیز میں اس وقت بہت سمانہ نالا ہوں پھر من اکاغر کے میں ہوئے خطرے تو بینا من اکاغر نہیں ہوں گا جیسے نمی نمی کار چلانے سکھنے ہیں نمی نمی من بڑا اکاغر ہے اے دھیان ٹکے ہویا اکاغر انہوں پتہ ہے دھیان میرا اکھڑیا نہیں تے گڑدھی بھی گئی تے میں بھی گئی پورا دھیان کر جس دن چلانا ہاں گیان بن جاندہ ہے دھیان بکھر جاندہ ہے دو نکتے بڑے دھیان نل سننا گیان ذے پورے ہن دیا دھیان بکھر جاندہ ہے گڑدھی چلانا ہوڑ گنایا ہے آ گئی ہے انتے ٹیپ سندا جا رہے تھے گڑدھی چلائی جاندہ ہے انتے نال بیٹھے ساتھی نال گپاں ماری جاندہ ہے تھی گڑی چلائی جانتا ہے اور دھیان بکھر گیا ہے کیوں گیان پورا ہو گیا ہے آپ دھی گیاتلی عرض کنا گر ایک دفعہ دھیان پربودے نام دس جڑ جائے دھیان زندگی بر بکھردہ نہیں ہے کیوں گیان کدھی پورا نہیں ہوں پورا نہیں ہوں اسیم ہے پرماتما گیان ودہ جارے ہے ودہ جارے ہے تو دھیان بھی ودہ جارے کدھی دھیان بکھردہ نہیں ہے تھوڑے ویچھو کوئی دھیان سادنہ کر دیں گے دو نکتے پکڑ دیں ضرور آنگے میں ایک دفعہ پھر دو رہا ہوں سنسار دا کوئی بھی دھیان جیدے گیان بن جانتا ہے دھیان بکھر جانتا ہے گڑی چلان دا گیان نہیں ہے چلا رہے ہیں سکھ رہے ہیں پورا دھیان ہے مکمل دھیان ہے کیونکہ خطر ہے خطر ہے پر جیسے چلانا گیان بن گیا ہے ہون خطرہ ٹل گے دھیان بکھر گے کیونکہ گیان اپنی سیما تے پاہنچ گیا ہے جتنا گیان چلان دا چائی دا سے مل گے ہون تے نال دے ساتھی نال گپاں مار دایاں گڑی چلا رہے ہیں ہون دھیان نہیں ہے خطرے تو بنا دھیان دی ایک آگرتہ نہیں رہن دی سنسار دا کوئی بھی کام اگر ہوتے جتنا زیادہ خطر ہے تھیان اتنا ہی کاغر ہوئے گا نمی نمی سائیکل چلانی سکھنی پورا دیاں پر جد گیان بن گیا ہے ہون تے پیڈل مار کے چلائی جاندہ ہسی جاندہ ہے نال دے ساتھی نال گپاں ماری جاندہ دھیان بکھر گیا کیوں خطرہ بکھر گیا خطرہ بنیا ہویا ہے تو دھیان ٹکے ہویا ہے اور گیان ودہ جائے گا یہ دیتے میں پنچ چار دن بولیا گردوارہ سیس گن سابدچ دو چار ویتران دیاں وڑیاں وڑیاں چھٹھیاں میں نکمرے شاہیاں بھی گینی جی نام جپن لگیاں کیڑا خطرہ پیدا کریے پہلے یہ دا سوپا تارکک لوگ بھی تھے ہندے گا بانی پنن لگیاں پہلے کیڑا خطرہ پیدا کریے کیونکہ کار چلانی نوی نوی سکھنی ہے تے خطرہ تے ہے اگر دھیان ہٹیا تو کار بھی گئی تو میں بھی گئی سکوٹر چلانا نوانا ما سکھنی ہے موٹر چلانی نوی نوی سکھنی ہے پورا دھیان کیونکہ دھیان نہیں تو موٹر سائیکل بھی گئی تو میں بھی گئی خطرہ کہنے لگے نام جپنا تسی کہنے دے خطرے تو بینا دھیان تکدہ نہیں تو کیڑا خطرہ پیدا کریے پھر میں نو تھے چھویں دن بولنا پہ گروہ تے ایک بادر صاحب جی تھے اسے ہی شبد دیا دار تھے خطرہ پیدا کرن دی لوڑنے گروہ تے ایک بادر صاحب جی مہارا جی کہنے لے خطرہ ہر وقت بڑے آیا ہے بڑے آیا ہے اور ہر ایک تھے بڑے آیا ہے کیڑا اس شبد دیاں اگلیاں پنگ دیاں کال بیال جیوں پر او ڈولے مکھ پسارے میت کال دا جال کال دا سب تیری سرتیں منڈلا رہے ہیں اور نیرا سرتیں ہی نہیں منڈلا رہے ہیں انہیں موں بھی اڈے ہویا ہے مکھ پسارے میت انہیں اپنا موں بھی کھول کے رکھے ہیں پھر اگے صدقل کہنے ہیں آج کال فن توہے گرس ہے آج یا کل انہیں تینوں ڈنگ مارنا ہے آج کال فن توہے گرس ہے سمجھ راکھو چی یہ اپنے دل دے سمجھ کے رکھ یہ جڑا موں اڈے آیا ہے اس نے آج یا کل انہیں منو ڈنگ مارنا ہے شیو جی نے بڑا سونا پرتیق چونےیا مہا یوگی ہویا اپنے سمجھ یہ تن تے روز سویری راکھ مل لیندہ سی تے گلے دے سب پا لیندہ سی دو تین فنیر ناغ لوگ کی آن دے سنمتھا ٹیکن انہوں بول بول کے سمجھاناں پہ سارا دن کیونکہ سارا دن سنگتانے آنے شردالوانے آنے بندہ تھک جاندہ انہیں پرتیق چونے لیا سی ہر ایک دے گلت سپ منڈلا رہے ہیں کالدہ سپ اور موں بھی اٹے آ رہے ہیں ایک دن ڈنگ مارے گا اور انج ہو جاؤ گے جو میں راکھ ملی ہوئی ہے راکھ ہو جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے انہیں پرتیق بنایا سی میں انہوں دیکھو اہی کچھ ہو جاؤ گے انہوں گرنانک دیو جی مہاراج انہوں کہن دے نے مم سر موے اجرائیل گرفتے کس ہیچ نہ دانی میری کیسانو اجرائیل نے پکڑے ساڑے وچھ کہنے نے جمانے پکڑے جب جم آئے کیس گئے پٹکے مسلمان اسلامی دنیا جو کہہ جاندہ ہے اجرائیل گرنانک دیو جی مہاراج انہوں نے تلنگ راغ دے شبد اجرائیل شبد ورتے فارسی دار شبد ہے جب اجرائیل گرفتنے مم سر موے اجرائیل گرفتے کس ہیچ نہ دانی میری سردے کیسانو اجرائیل نے پکڑے مودہ دیو تا مندے نے مہاراج انہوں نے یہ سب تے ہر اگ دے سر تے منڈلا رہے ہیں خطرہ تے بنے ہوئے ہیں ہر وقت بنے ہوئے ہیں خطرہ پیدا کرنے دی لوڑ نہیں خطرہ ہے اس واسے دو نکتے اور بڑے تیاننال سن لینا پرماتمہ دے گیان کر کے کوئی پرماتمہ دے مارکتے نہیں چلدہ بھگوان دے گیان کر کے بھگوان دے مارکتے کوئی نہیں چلدہ کیوں بھگوان دے گیان دو میں کٹھے مل دیں اس تو پہلے نہیں مل دیں یہ نہیں کہ گیان پہلے مل گیا ہے تے بھگوان بادش ملے گا یا بھگوان پہلے مل گیا ہے تے گیان بادش ملے گا کٹھے ہی نہیں دو میں کٹھے مل دیں یہ دیتے میں ادار نہ دیں نہ ہونا کوئی بندہ ان جاکھے سورج تے سیرتے کھڑا ہے پر کمال دیگل چاننا تے ہے یا نہیں ایک اس طرح ہو سکتا ہے پر کوئی آنکھیں دھوپتے بڑی نکلیے چاننا تے بڑا ہے پر سورج تے ہے یا کوئی نہیں ایک اس طرح ہو سکتا ہے سورج ہے تو چاننا بھی ہے چاننا ہے تو سورج بھی ہے بھگوان ہے تو گیان بھی ہے گیان ہے تو بھگوان ہے دو میں کٹھے پرگٹ ہوں دیں یہ دو میں کٹھے پرگٹ ہوں کیونکہ گیان ہے اکشری گیان ہے جو میں تھونا سنا رہے ہیں انبھاوی گیان نہیں ہے انبھاوی گیان بھگوان دیں آلی پرگٹ ہوں دیں جنہوں برم گیان دیں زندگی بدل جندی مہا رس مہا انند مہا کھیڑا یہ باقی سب اکشری گیان ہیں اے دن آل زندگی چل دی ہے چلائی جا سکتی ہے سرسنگیتے جا سکتے ہیں زندگی بدل دی نہیں ہے بدل دی انبھاوی گیان انبھاوی گیان تے بھگوان دومیں کٹھے پرگٹوں دے تو پھر پریرنا کتھوں لئی ہے کتھوں پریرنا لئی ہے پریرنا موت تو لینے ہی پہ گی اور کچھ نہیں ہے مہارج کہنے رب نو تو باد دیج قبول پہلا مرن قبول چھڑ رب دیگر باد دیج دیکھانے پہلا مرن قبول کر پہلا مرن قبول پر ماکما نو قبول کرنے تو پہلے ہے مرن قبول کر لے تیجے مرن قبول کر لے ہے تے مرن دکھائی بھی دے وے امید نہیں ہے منو کرود کرسکے لوو کرسکے یا نرث کرسکے جیلسی کرسکے یا کوئی ہور اشب کرم کرسکے کرے نہیں سکتا موت اس دے ہردے نو شد کر دے گئے نو پربو دے مارکتے چلا دے گئے موت دے گیان کر کے منوک بھگوان دے مارکتے چل دا ہے بھگوان دے گیان کر کے کوئی بھگوان دے مارکتے نہیں چل دا تو بھگت کبیر کہنے پربو سمجھ آگے سنسار تو دو رنگی بنایا ہے میں نو نہیں چاہی دا میں نو یہ جنمیں نہیں چاہی دا کیوں نال مرن ہے میں نو یہ سکھی نہیں چاہی دا کیوں کہ نال دکھ ہے سانو دین بھی قبول رات بھی قبول سانو جنم بھی قبول سانو مرن بھی قبول اے بھگتان دے ڈھانگنے تے سنساری نہیں پربو سانو جنم قبول ہے مرن نہیں جوانی قبول ہے بڑے پہنے شاید میں تھو انو سنایا ہے کہ نہیں جد کدیسران دی کتھا چلے نا میں نو نال جو چلدہ ساتھی انڈیا دے چھ راگی ہے ہن زرہ بہت بزرگ ہو گیا گیا نیکلے آن سنگھ وہ یاد آ جاندے انڈیا دے جد ریلوے لے سیٹھاں بک کرانیاں انتے اپنی عمر بھی لکھنے پہن دی وہ تو دے ریلوے لہ دے مطابق میں دس پندرہ سال تو دیکھ رہا سی وہ اپنی عمر ساٹھ سال لکھان دے سن ساٹھ پھر میں ایک دن پوچھ لے عمر سردیگل گولڈن ٹیمپل ایکس پریس تینہ سارے آنے بومبے جانا سی انہوں نے اپنے فارم دیچ ایج جیڑی ہے نا وہ ساٹھ سال لکھیں میں کہا گینی جی جب میں پول دا نہیں تو میں نے اندازن دس پندرہ سال ہوگے نے دیکھ دیا تو جی ساٹھیں لکھ دیا کہ انہیں ساٹھیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے کوئی بچن ٹھیک ہے کی ود آنے تو انہوں نے سانو بڑڈہ کاؤ گیا ساٹھ سال دی ٹھیک ہے پندرہ سال تو ساٹھ لکھی جا رہے سا پھر میں نے ایک سمجھ ملی بہت سارے لوگ اپنی عمر گھٹا کے بیان کر دینے یا گھٹا کے دکھان دی کوشش کر دینے گستاخی مارک جی ستر دینے تھے ساٹھ دسن کے ساٹھ دینے تھے پنجاہ دسن کے پنجاہ دینے تھے چالی دسن کے چالی دینے تھے تی دسن کے بیبیاں تی تو اگے اکی نہیں جان دیا اکی نہیں جان دیا میں ایسا دیکھ یہ حقیقت ہے ایک سچائی ہے کیوں جوانی قبول ہے بڑے پہ نہیں جنم قبول ہے مرن نہیں سخ قبول ہے دکھ نہیں کہ کون دسے پربو نے بنائی دو کٹھے نہیں کس طرح کروں گے پھر کی ہوئے گا سخ آیا ہے تھوڑی جیاں خوشیاں منا لگے پھر جتنیاں خوشی نہیں دکھ دے جب بدل جان گے کوئی دکھ آئے گا جنم مرن دے جب بدلے گا جوانی بڑے پہ جب بدلے گے یہ تھی سلسلہ اس طرح دا بڑایا ہے پربو نے ایک کھڑے ہو یا پھول مر جائے گا یہ دو میں کٹھے نہیں ہر وقت کٹھے نہیں مہاراج کے ان دو جا لکشن گیاننگ سم دکھ سکنگ جگت نرمل نرویر نے لکشن چھے نے ہن میں اکھری عرض کرنا خلاصہ پھر دوبارہ پھر دی ناو سنجھو گی میلا جو بڑے گا میں کران گا مہاراج کے کہنے نے دیالنگ سربتر جی پنچ دوک بیور جتے ہیں او دی دیا سارے ہاں تھے ہم دیئے بیت کریں ہاں تو رہے ہر وقت او دا ہردہ دیا نال بھریا رہندا ہے سیوہ کر کے اس نے خوشی مل دیئے سیوہ دیا تو نکل دیئے او سیوہ کرن لئے سیوہ نہیں کردہ او دی دیا تو سیوہ نکل دیئے جمیں پھولنہ تو مہک نکل دیئے او سیوہ کردہ نہیں اس تو سیوہ ہون دیئے دوہاچ انترہ سمجھ لینا او سیوہ کردہ نہیں ہے سیوہ اس تو ہون دیئے اس تو اس طرح نکل دیئے جمیں پھولنہ دیچوں سوپن نکل دا ہے جمیں پھولنہ دیچوں مہک نکل دیئے او دا تیجہ لکشن ہے بھوجنن گو پال کیرتن علپ مایا جل کمل رہتے ہیں او دا بھوجن گو پال دا کیرتن ہو جاندہ ہے کیوں او دیچ اسنو اتنا راستے انند آ جاندہ ہے او دینا لو دی بھوجن دی مقدار گڑ جاندی موسیقی موسیقی